آج ہے چھے اپریل دو ہزار چوبیس اور دن ہے آج سنی بار کا اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے صبح کے نو بج کر تیس منٹ اور میں ہوں اس وقت ہمارچل پردیس کے ڈل ہو جی میں تو آج کی ویڈیو سے جتنے بھی ٹورسٹ ہمارچل پردیس ڈل ہو جی چمباک ہجیار کی طرف اپریل دو ہزار چوبیس میں گھومنے کا ٹور پلان بنا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو سے ان ٹورسٹوں کو جانکاری دی جائے گی کہ آج یہاں کا دن بر کا کیسا بہتر تھا اور آج یہاں پر کتنے زیادہ ٹورسٹ جو ہیں وہ گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو چلو آئیے یادرہ کو سٹارٹ کرتے ہیں خوبا کے نو بچ کر تیس منٹ ہوئے ہیں اور میں ہو چکا ہوں بالکل رڑی اور اب میں جا رہا ہوں گیسٹوں کے ہوتل کی اور اب دیکھتے ہیں گیسٹ کب تک تیار ہو کر کار کے پاس آتے ہیں چلیئے جی نو بچ کر چھپن منٹ ہوئے ہیں اور آج کی یادرہ ارم کرتے ہیں موسم تو بلکل ٹن ہو گیا آج بادل کی بوندری نہیں بچی کوئی بھی کل گئے پھر مارکٹ ببارہ ہمتہ نہیں پڑی ہمتہ نہیں پڑی ہمتہ نہیں پڑی ہمتہ نہیں پڑی کی دیکھ تو لیا تھا پھر کیا کرنا تھا اس کی تو پیٹ بھی جارہ پیٹ خراب ہو بیتر اب ٹھیک ہے پیٹ ہم گولی لی رات کو جارہ تو گولی تھی آپ کے پاس کی کاملے لے کے آئے تھے سب گولی میں تو سمجھا دس مجھے آپ کا فون آئے میں سب جادہ دکت کوئی آئیے تب فون آئے آگی تبیت خراب ہے اس کو گولی ہم سب ساتھ لے کے چلتے ہیں اچھا یہ ایدھر سے گہوں سے آتی ہے یہ پنچ پولا سے آگے جاتی ہے گہوں کی طرف اور یہ بہار پھر بس ٹینڈ کے لیے ہی راستہ ہے بس ٹینڈ نیچے آگے در سے آتی ہے گھاڑیاں یہ کورا کی سکول بس یہاں ہم کرتے ہیں کالا ٹوپ کی اور اور آج تو بیو بڑا اچھا رہے گا دور سے دیکھو پوری پہاڑ کی چوٹیاں ساف ساف دیکھ رہی ہیں آج پھر پنجال کلیر دیکھ رہا ہے پورا دیکھ رہا ہے نا پورا کلیر پینٹنگ جیسا آج حل چل آج بھی کم ہے سنی بار ہے آج تو کالا ٹوپ ناستہ کر لیا ہاں ناستہ کر لیا میں تو آج تو رڈی تھا چلیے جی دس بج کر چودہ منٹ ہوئے اور آم آگے گرین بیلی ڈل ہو جی یہاں پر تو ہے کچھ گاڑیاں کھڑی بیجی پارک میں بھی کوئی نہیں تھا نا بیجی پارک بھی خالی تھا جو اور ڈل ہو جی مال روڈ بھی خالی تھا پر بکروٹا ہیل گرین بیلی بیو پوئنٹ پر کچھ گاڑیاں یہاں پر یہ کھڑی ہیں پتھانکوٹ میں دیکھنے والا کیا چیز ہے پتھانکوٹ تو مارکٹ ہی ہے بڑی نا ادھر نکالنا نا یہ جو ہے یہ جب واپس آئیں گے تو گرین بیلی ڈل ہو جی لکھا ہوا ہے دھانکوٹ سے پہلے ایک آتا ہے منی گوہ وہ دیکھ سکتے ہیں پھر ایک مکتیس بردام ٹیمپل ہے پر اس میں چھیڑی ہیں اترنے پڑ گی گوہ دیکھ سکتے ہیں منی گوہ منی گوہ جو کو آئے جی تو رنجیر ساں گر ڈیم نہیں دیکھا تھا اسی کو منی گوہ بھی بولتے ہیں نا یہ آگیا برف کا ڈھیر پھر سے رکھنا ہے چھرے آنے یہ دیکھ لو اے چھلو او دکھو جاڑو مار رہے ہیں اس پائی کرنے کے لیے چھلو پہلے بار چھلو باپسی باپسی آکر ایک ہی گاڑی رکھی ہوئی آج سنو پوائنٹ پہ دیکھ لے نا دین کون کی طرف بھی ٹریک کرنا ہوگا تھوڑا بہت نہیں نہیں کرنا ہے چھلو کلا ٹو بھی جائیں گے چلیے ہیں دس بچ کر بیس منٹ ہوئے اور ہم آگے لکڑ منڈی دین کون میں پوچھا کہ آپ نے بھرپے کیا نہیں ہے ایدھر تو بڑی بھیڑ ہے آج ایک دو جنر کو جنر پوچھنا اہا ادھر پوچھ لیں گے جب آپ سے آئے گے تو یہ جو پرچی کارتے ہیں ان کو موشیں گے لکڑ منڈی میں تو کافی زیادہ بھیڑ بھار آج گروپ ہے کوئی مجھے لگتا کالا ٹوک کالا ٹوک وہ جاتا ہے نا کھلیار کال ادھر گے تھے بہت بڑا گروپ ہے یہ وہی ہے یوتھ ہوسٹل والا لگ رہا مجھے یوتھ ہوسٹل چلیے جی یہ تھا لکڑ منڈی اور یہ ہے کالا ٹوک کا راستہ اب لگے گی ٹھنڈ تو اصلی آپ کو اندر اتنی تیز دھوپ میں بھی ہر میں ڈال آئیتا ہنجی صاحب ہنجی کیا حال چال اسکول دا گروپ تھا کی یہ یوتھ ہوسٹلالے تھا اچھا 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 کون دے اندر کیمپ سائیڈ وہ ٹریکنگ والے ہیں اندر کیمپنگ کر کے باہر آئے ہوگے یہ دیکھو اب یہ ہوگی پتلی روڈ ایک دم پتلی روڈ ایک دم پتلی روڈ اب اگر یہاں پہ آپ تیل ہوگے تو چھایا میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے آپ کو اتنی ٹھنڈ لگے گی کہ آپ دوپ میں جائیں گے یہ ہے اس کا مجھا تو یہاں پر لگتا ہے پتا کی پیڑوں کی کیا بیلیو ہے کیونکہ دوپ تو ادھر بھی اتنی تیز ہے ہر جگہ اتنی تیز دوپ ہے پیڑوں کی چھایاں پڑ رہی ہے وہ اتنی ٹھنڈی ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اور سردیوں کے دنوں میں تو بھول جاؤ اندر آنا اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے سردی میں دیکھو اور یہ پیڑوں کو آپ دیکھ نہیں سکتے نیچے کھڑے ہوگے پوری گردن بینڈ ہوگی تب اس کی چوٹی دیکھ پا ہوگے اتنے لمبے لمبے پیڑے کالا ٹوک گھنا فوریسٹ سوٹنگ پلیس ہے یہ اور جھاڑیاں کوئی نہیں بلکل صاف دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں چل سکتے ہیں کالا ٹوکے میں جا رہے ہیں یہ بھی کوئی دیکھنے والی چیز ہوتی ہے یہ محسوس ہی کرنے والی ہے جب نیچے اتر ہوگے تو آپ کو لگے گا پتا کہاں آگئے اتنا بیدر کا ادھر فرق ہو جائے گا خجار میں تو پھر بھی دوپ چپتی ہے کیونکہ در درکت تو پاتی ہے پارک کے اندر دھوڑی در پیڑ ہے پیڑ ہے اگل بگل ادھر آگئے پیڑ کے بیچ میں جنگل کے بیچ میں یہ دیکھو کانچ کھول کے گاڑی بھی نہیں چلا سکتے اتنی ٹھنڈی ہوا ہی گے ٹھنڈی ہے اور کل امریت سر میں آپ کو اس کی یاد آئے گی کہ کیا آرے وہ کیا تھا اس کا لگتا ہے ٹھنڈی ہے ٹھنڈی ہے ایو ایو اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے تو آپ ٹھنڈیوں میں آنے لائک نہیں ہے ٹھنڈی ہے دیکھو دیرے دیرے اور گھنا اور پھوریشٹ ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھو کی طرح گھنا ہو گیا جاڑ کے مولیا نے اس کو روکا ہے دکڑ پتھر کو اس کو یہاں پر کیا ہے جتنی بھی تیج جور سے باریس ہو جائے گی تو اس کی فورس پیڑ روک لیتے ہیں نا جمین کا کٹاب نہیں ہونے دیتے ہیں پورا روک لیتے ہیں تو جتنے پیڑ ہوں گے اتنے پاڑ بچتے ہیں ہمارے اتنی فورس وہ لے آلے کے جائے سب پیڑ روک لیں گے اس کی فورس کو پاڑوں کو سلایڈنگ سے بھی بچاتے ہیں کتنا بڑا پیڑ ہوگا دیکھو یہ سب اتنے بڑے ہو جائیں گے تو اور گھنا ہو جائے گا اور گھنا ہو جائے گا یہ یہ دیکھو یہ سو دبا گیتے ہیں دیکھو یہ چاڑ چاڑ دیکھو یہ قدرت ہے ہر سال میں پیڑ لگتے رہتے ہیں دیکھو کتنے پتلے پتلے پیڑ ہے یہ نہیں ہے سارے یہ جو موٹا ہو گیا وہ پرانا ہو گیا پتلے 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 کتنے پیڑ ہے چھوٹے چھوٹے بھی کتنے پیڑ ہے اگر یہ سب کاٹنے شروع کر دیں گے ختم ہو جائے گا ادھر ہمارے ایسا ٹکوڑ کر رہتا ہے اچھا ساگبان ساگبان وہ بھی بڑی کمتی رہتے ہیں سب سے کمتی ہے ساگبان ساگبان مارے ایسا ٹکوڑ بھولتے ہیں اس کو دل گیا چلے اگر اس روڑ پہ الٹو بہت ہی اچھے الٹو بیسٹ ہے ایک نمبر اب دیکھو یہ واسلی کا نا چال وہ دیکھو نیچے یہ ہے اصلی گھنا یہاں پہ دیکھو دور تک دیکھو گئی تو جان پر دیکھنے سکتے گوئی بیٹھے ہوئے وہ دیکھو اب بلکل گھنا دیکھو دن میں رہا ہو گیا کھا دوری پیٹی دیلو کھال دون دیلے دانم اپلی تینچی اڈنانتر کون دیا جب باکسی آئیں گے ادھر بیوتر جانا تھوڑا ہوتو نکالیں گے ہوتو نکالیں گے اور دیکھنا تھوڑا ادھر 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 آپ کو ڈر لگے گا کہاں کھڑے ہیں گھنے جنگل میں ایسے گاڑی کھڑی کر لیں گے اور ادھر کے تھوڑا سا ہوتو دیکھنا ٹھیک ہے اور دیپ میں مانگاہل مستیر ادھر ابھی بھی بارہ سو میٹر ہے ریکھو جائے لیکن وہ بھیڑ میں آنا چاہیے ایک دو جگہ آنا کی جگہ نہیں اکی لے نہیں آسکتے ادھر آہ کوئی جانبر مل گیا تو کیا کریں گے آہ 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 بھالو اٹھا نہیں آیا حملہ کرنے میں آہ ões بھالو اٹھرو مجھے آہ روح آه مجھے 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 ب hurdles پوڑا مجھے مzony سی شمل ایک ہی آہ اللی آہ terminar سرور پر اندر سے آتی ہے شانتی ہے کتنے پیڑ تو ٹوٹے ہوئے پڑے دیکھو یہ سب برپ سے ٹوٹتے ہیں یہ یہ دیکھو یہ راستہ بند ہو گیا تھا ٹوٹنے سے دیکھو کتنے پیڑ ٹوٹے ہیں برپ سے ٹوٹے ہیں برپ سے لدے ہوتے ہیں تھوڑی سی آبا ہوا چلتی ہے تو جب یہ جھولتے ہیں پھر بیلینس نہیں سیدھے نہیں ہو پاتے جو ٹوٹے ہو گئے تو پھر گری جاتے ہیں بیچ سے دھڑو ٹوٹتے ہیں یہ جڑ سے نکل کے آجاتے ہیں لنبائی اتنی ہے نگی پھر ایک دوسرے پہ گرتے چلے جاتے ہیں اور اور روٹتے چلے جاتے ہیں یہ بھی بہت کیمتی لکڑی ہے اس کی لکڑی کا ایک بار گر بن گیا تو پھر اس کو کیڑا نہیں لگتا ہے سڑتا نہیں ہے پینٹ کرانے کی جورت نہیں ہے اندر جو ریشٹ آوس ہے جہاں تک ہم جا رہے ہیں وہ اسی لکڑی کا بننا ہوا ہے انیسو پچیس کا بننا ہے وہ تو وہ تو گے سو سال ہو جائے گا کچھ نہیں ہوا اس کو ایسا ہی ہے اس میں سے سیار کریں گے تو مجھے آ جائے گا ٹریک ہے ٹیمی ٹیمپرچر ہے ابھی ہم تو ابھی ٹیم ہے تو ادر تو نو رات کا تھا ہم ٹیم ٹیمٹ تو ادر ٹیمٹ دن کا ہے تو رات میں کتنا ہوگا فیر ٹار ہی ہوگا ٹرائپ نے گرتا بھی بہت زیادہ ہے وہ دو گاڑیاں وہ اور ایک ہی ایک ہڑی ہے تین ہی گاڑیاں ہیں خاکا خاکا ہے رہے گا خالی خالی ٹے ہوگی مجھے لگتا ہے یہاں ہاں ہاں ٹے ہے یہاں ہاں ٹے ہے اس میں ٹے ملتی ہے ناں اندر جو روم ہے یہ چلیئے جی دس بج کر چوالیس منٹ ہوئے اور ہم پہنچ کے کالا ٹوپ دھیرے دھیرے اور بھی توریسٹ کالا ٹوپ میں پہنچتے ہوئے ہاں ٹے ہے 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 کیا ہوا نہیں آگے جانے کو من کر رہا ہے ہاں ٹے ہے ہاں ٹے ہے چلیئے جی گیارہ بچ کر پچیس منٹ ہوئے اور ہم لوگوں نے کالا ٹوپ گھوم لیا ہے چلیئے چلیئے جی چلیئے جی چلیئے جی یہ تھا کالا ٹوپ ہم نے دیکھ لیا چلیئے جی چلیئے جی دھیرے دھیرے پوری کالا ٹوپ کی پارکنگ بھر گئی ہے ہم سب سے پہلے تھے ہاں کیسا لگا کالا ٹوپ تھنڈا پلیس چلیئے ادھر اتر جاؤ اگر اس میں ٹریک کرنا یہ گھنا پھوریسٹ ہے اور میں آگے لے جاؤں گا 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 آگے پھر وہ پارک جیسا ہے تو ادھر بھی تھوڑا ٹیل ہے یہ گھنا ہے اس میں تھوڑا ٹیل ہو جائے گا یہ ادھر ہی اتر جاؤ آپ چلیئے تھوڑا سا ٹریک کرو اور باہر کا بیادر محسوس کرو دو دو منٹ ڈکی کھول نہیں ہے نہیں نہیں گاڑی چلو آپ چلو آپ گیارہ بچ کر بیالیس منٹ ہوئے اور میں نے اپنے گیسٹوں کو کالا ٹوپ کے فوریسٹ میں ٹریک کرنے کے لیے بھیج دیا ہے اور کافی زیادہ ٹوریسٹوں آئیے آج کالا ٹوپ میں ہوتے کے لیے پہنچے لیے ہیں چلو آپ چلو آپ چلو آپ چلو آپ یہ تھا کالا ٹوپ کافی زیادہ ٹوریسٹ آج کالا ٹوپ میں گھنے کے لیے ٹھے ہوئے ہیں ٹوریسٹ آج کالا ٹوپ میں آج کالا ٹوپ میں گھنے کے لیے پہنچے گئے ہیں چلو جی بہت تھنڈا ہو چکا ہے موسم چلتے ہیں دھوپ والے علاقے میں ہیں جب ہم آئے تو کوئی بھی کالا ٹوپ میں نہیں تھا ہماری گاڑی تھی کافی گاڑیاں ہماری ہماری کالا ٹوپ ایک کلومیٹر تک جہاں سے گاڑی موڑ پائے گی ایک کلومیٹر تک ایک کلومیٹر تک آماز بہت کرتے ہیں ایسے شانت جگہ رکھیں گے ہمیں بس بڑھ گیا من شانتی اچھ لگے سانتی بھالی جگہ بے پی آکے سانتی بھان کر دیتے ہیں چلیے جی مجھا آگیا بہت مجھا آگیا کالا ٹوپ میں شلیے جی بارہ بچ کر تیس منٹ ہوئے اور اب ہم نکل رہے ہیں کالا ٹوپ سے بہار کی اور اور گاڑی آگئی ہے آجا ہی تری آجا گونا تیچے چھے لگے پیپل بھی تھی ہمارے کواس جگہ سٹو بھی لے کے آئے ہوا سٹو بھی لے کے آئے ہوا سٹو بھی لے کے آئے ہوا کافی ٹورسٹ کالا ٹوپ کی طرف جاتے ہوئے میں نے بھی پتایا کہ آج تو سنی باہر ہے نا آج تو بھیڑ ہونی چاہیے اور صوبہ تو سناٹا ہی تھا پورا چھایا ہوا مال روڈ پہ بھی بیجی پارک پہ بھی کالا ٹوپ میں بھی ہمیں اکیلے تھے اب دیرے دیرے دنیا دکھنا سرو ہوئی چلیئے جی بارہ بج کر اٹھتیس منٹ ہوئے اور ہم آگے کالا ٹوپ سے بہار لکڑ منڈی اور اب دھوپ کا اثر تھوڑا سا محسوس ہونے لگا ان کو پتا ہوگا کیوں آئی ہے یہ کہ ٹائلہ اندر باستے نہیں آئی رستے باستے کودھیں اچھا اچھا کہ میں لے رستے جلگے پانا اچھا اچھا یہ گاؤں کے لئے آئی ہوگی ٹائل سے لکڑ منڈی گاؤں کے لئے سب ادھر لوگ آئے ہیں یہ سب یہ سب ادھر آئی ہوئی نا گاڑیاں کچھ تو پیدل چلے گئے اور کچھ اندر گاڑیاں لے کے چلے گئے چلے گئے چلے 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 جب ہم سنو کوئنٹ پر یہاں پر رکھے تو کوئی بھی کار ہمارے علاوہ نہیں تھی اور دیرے دیرے جو آئیے بہت ساری گارڈینیاں اور بہت سارے ٹوریسٹ یہاں پر پہنچتے ہیں یہ سنو گفٹ کر دوں اس پر سیرف ڈال کے کھائیں گے آئیس کریم آئیس کریم گفٹ ہو گیا چلے چلو چلو چلتے ہیں چلو دیرے دیرے چلو پھر پٹھان گوٹ گوم لینا تھوڑا تھا مارکٹ بارہ بچ کر پچپن منٹ ہوئے اور ہم لوگوں میں سنو پوئنٹ گوم لیا اب ہم بڑھ رہے ہیں آگے پٹھان گوٹ کی اور چلو جی چلے چلو چلیے ایک بار پھر سے سنو پوئنٹ پہ ہم نے تھوڑی سی فوٹوگرافی کر لیا ہے اور کافی ٹورسٹ نو پوئنٹ پر اور بھی وہ پہنچ چکے ہیں کیا وہ آگر تو نہیں گیا فون چلو یہ جی بارہ بچ کر پچپن منٹ ہوئے اور آ جانے اتنی برف اور مل گئی دساکھی تک تو رہ جائے گی ابھی تھوڑی کالا ٹوک سیما سماپت ہوئی یہ دیکھو اتنا سا تو رہ جائے گا 20 دنوں تک یہ دیرے دیکھو سامنے کے پاڑ پہ تھر بادل آنا شروع ہو گے اور ہمارے اوپر بھی بادل ہے وہ ڈھکیا سرج یہ گرین بیلی یہ نکال لو گرین بیلی لکھا ہوا ہے موبائل سے اس سے نکالیں گے کیمرے سے نکالیں گے یہ بھی اچھا رہے گا موتے کیمرے سے رہے گا پورے ایک بچکے ہیں اور ہم آگے کالا ٹوپ لکڑ بندی گھننے کے بعد گرین بیلی بیو پوائنٹ پہ پانی سمپلے ہیں کپلے پٹ سمپلے ہیں آگے پانی بھریں گے لائیں کھالی بوتلے کوئی ہاں ایک ہے ہاں تو ایک بھر لیں گے ادھر لاسٹ پہ بورڈر پہ تین گھٹوں کا پانی ہو جائے گا شلیہ جی ایک بچکر پانچ منٹ پر ہم نکل رہے ہیں ہینڈل ہو جی گرین بیلی بیو پوائنٹ سے اب پتھان کوٹ کی اور ایک بچکر اٹھارہ منٹ پر اور ہمارے دل ہو جی باپس مال رہ پہ شیدہ اب پتھان کوٹ چلیہ جی یہ بھی ادھر جاتا ہے یہ بھی ادھر ہی جاتا ہوگا ہاں کون سا یہ جاتا ہے اسی سے تو ہمارے تھے وہ سباہشوں کو جاتا ہے ہاں 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 یہ ہمارا پکٹا ہوتل جس کو بلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گرینٹیڈا یہ شلیہ جی چار بچکر دس منٹ اوے اور ہم پہنچ کے پتھان کوٹ چار بچکر دس منٹ اوے اور میں نے اپنے گیسٹوں کو دو پتھان کوٹ ان کے ہوتل میں ڈروپ کر دیا ہے ٹھیک ہے میں بتا کے جاؤں گا ہاں تو میں مارکٹ چھوڑتا جلوں گا پھر آپ کو اگر میں لیا نا ٹھیک ہے مجھے لگے گا اگر ان گھنٹا ادھرہ بھی چلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو پھل حال آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتا ہوں کل اور نہ کسی سپورٹ کے ساتھ تب تک جائے ہند جائے بومی ہمانچل پردیش جائے بھارت ٹھیک ہے